ماں آپ کا پرمیتر آج ماں آپ کے لیے ایک میسو کا ویڈیو لے کے آ گیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو میں نے میسو سے منگو آیا تھا اور گائیس اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو سکتا ہے تو گائیس میری دکان کے لیے میں نے ایک مندیر اوڈر کیا تھا اور زیادہ پیسو کا نہیں تھا قریب دو سو اسی روپے میں آ رہا تھا بٹ میں نے پری پیڈ اوڈر کیا تو میرے کو قریب دو سو سالیس روپے میں مل گیا تو گائیس ابھی میں آپ کو ریو دینے والا ہوں کہ جو میسو سے مندیر آتا ہے وہ آپ لوگوں کو خریدنا چاہیے یا نہیں تو میں میرا ایکسپریئنس آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھ سکتے ہو اس بوکس میں آیا ہے پیکیچنگ تو صحیح ہے اور ڈیلیوری بھی گائیس فاسٹ ہے میں نے پریسو اوڈر کیا تھا کل سکھ ہوا تھا اور گائیس آج میرے پاس یہ پہنچ گیا ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہو کچھ ایشا مندیر ہے اس مندیر کو فٹ کرنے کے لیے کوئی سکروگ اگیرا بلکل بھی نہیں دیے گئے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہو پیارا سا گانیش جی آیا ہے یہاں پہ اب اس گانیش جی کو ہم شیٹ کرتے ہیں یہ جیدہ موٹی بھی نہیں ہے پتلی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مندیر صحیح ہے ایک اتنے میں تو یہی ملے گا ہم مارکیٹ سے اوپ لائن میں کھریدیں گے تو ہم کو ہزار روپے دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے میں مندیر دیکھنے کو ملے گا بٹ ان کی کامالیٹی ہے وہ بھی ایک نمبر کی آئے گی تو ہم ٹھوک پیٹ کے اس کو ایسے فٹ کر لیتے ہیں اور جیدہ ٹھوک دیں گے تو یہ ٹوٹ کی جائے گا تو گائیس ہمارا مندیر کچھ ایسا آبی تک ریڈی ہوا ہے اب یہ ہے دوستو اس کو اور ہم یہاں فٹ کر لیتے ہیں گائیس اگر آپ کو بھی یہ مندیر کھریدنا ہے تو آپ کھرید سکتے ہو بلکل آپ کے لیے میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن وکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ لنک پر کلک کر کے کھرید سکتے ہو تو گائیس آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چھید دیئے گئے ہیں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر یہ چھید دیجائن نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو باہر نکلے ہوئے ہیں یہ نکلاوا تین جگہ ہے ان میں فٹ کرنا ہوگا اور فٹ کرنے کے بعد ہمارا مندیر ریڈی ہو جائے گا تو گائیس دیکھ سکتے ہو ہم نے ایک مندیر تیار کر دیا ہے پوری طرح سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو اگر یہ پسند آتا ہے تو آپ ضرور منگوا سکتے ہو اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ کو منگوانا چاہیے یا نہیں یا ان فیوچر میرے کو اگر مندیر کھریدنا ہوگا تو میں اونلائن کھریدوں گا یا نہیں تو گائیس میرا ایکسپیرینس گھوڑ ہے اور اگر ان فیوچر میں میرے کو کھریدنا ہو تو میں ضرور کھریدوں گا تو ہم اس کی سائز ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ گائیس جب میں کھرید رہا تھا تو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا گی کہ سائز گاتا ہے بٹ میرے کو کوئی سائز کا نہیں ملا تو یہ دیکھ سکتے ہو اندر کا ساڑھے آٹھ انچی کا بھاگ ہے اور ہم اوپر والی یہ فلائی دیکھ رہے ہو اس کی اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ چھ انچی کا ہے اور نیچے والا زیادہ چوڑا ہے تو ہم نیچے والے کو اُلٹا کر دیتے ہیں اور اُلٹا کرنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہے پورا آٹھ انچی کا کمپنی دعا کرتی ہے کہ نو انچی کا آتا ہے جب میں نے کھرید آتا تھا اس پر انٹریکشن تھا کہ نو انچی کا ہے بٹ اس کا نو انچی ہائٹ ہے شرف چوڑائی اور لمبائی برکل بھی نہیں ہے چوڑائی اور لمبائی آٹھ انچی ہے اب ہم اس کے اندر ناریل بھی رکھ سکتے ہیں مورتی بھی رکھ سکتے ہیں اور پانی کا گلاس بھی رکھ سکتے ہیں ہم کو جو ایک مندر کے اندر رکھنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور کمالیٹی بھی اچھی ہے ہم کو دیوار میں لگانا ہوگا تو یہاں تو ہول دیئے گئے ہیں تو ہم ہول کے اندر سکرو لگا کے اور دیوار میں لگا دیں گے بلکل آسانی سے تو ہمارا مندر ٹیار ہو جائے گا